اسلام علیکم درستان میں بنگالی عمل کچھ لوگ اپ کی یہ میسیج آئی ہوئی تھی کمنٹ بھی کری ہوئی تھی کہ ایسی عمل چاہیے جس سے روحوں سے بات کر سکے روحوں سے ملاقات کر سکے یعنی کہ جو مرہومین جو لوگ مر جاتے ہیں اس کے بعد ان سے ملاقات کی جا سکے اچھا یہ جو عمل میں آپ کو دے رہی ہے اس عمل سے آپ جو آپ کا عزیز وغیرہ جا چکی ہے اس سے تو ملاقات کر سکتی ہے لیکن اگر کسی اولیاء اللہ سے یا کسی اور روحانی حاضری سے آپ ملاقات کرنا چاہتی ہے ان سے ملنے کی خواہش مند ہے تو ان سے بھی آپ ملاقات کر سکتی ہے اور بات بھی ہوگی آسانی ہے کہ صرف دکھے بات بھی ہوگی دیکھیں دو چیز ہوگی تیسے چیز ہے کہ اگر کوئی آپ کی دشمن ہے آپ اسے دیکھنا چاہتی ہے کہ میری کون دشمن ہے یا فلانی میری دشمن ہے جیسے کوئی بھی آپ کی دشمن ہے اور وہ کس طریقے سے آپ کی عمل کر رہے ہیں یا اس نے آپ کے اوپر عمل کر کے کہاں دفن کی ہے کہاں تعویز دفن کی ہے قبرستان میں یہ کہاں پہ ایک چیز اور کہ مطلب اگر کسی کا جو ہے کوئی رشتدار وغیرہ ہے جس کا اچانک سے موت ہو گئی اب آپ کو پتہ نہیں چلنے کہ اس کا وجہ کیا ہے کیا ہوئی تھی اس کے ساتھ آپ بھی دیکھنا چاہتی ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے ساتھ کیا ہوئی تھی کیا واقعی یہ اپنی موت مری ہے یا کسی اور نے اس کے ساتھ اس طریقے سے کی ہے تو وہ بھی آپ اس سے جان سکتی ہے یعنی کہ وہ جو آپ کی جو مرہوم ہے جس کے لئے آپ کرنا جس کو دیکھنا چاہ رہی ہے وہ خود آپ کو بتائے گی کہ اس کے ساتھ ایسا کام کس نے کی ہے بقاعدہ وہ آپ کو بتائے گی کہ دیکھایا آپ کی ساری چیزیں ٹھیک ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا کہاں ہو گئی تھی یا کون اس کے پاس آیا تھا کس نے اس کے ساتھ ایسا کیا ہاتھیار وغیرہ کہاں چھپائیے اس نے ہے کہاں ہے وہ خود کہاں ہیں ٹھیک ہے اور کوئی چور ہے آپ کی کوئی چیز چوری ہوگئی ہے ٹھیک ہے اب آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ یہ چور ہے بس ایسا ہوتی ہے اور اب آپ کو یہ جاننا ہے کہ یہ جو چور ہے ہے اس نے وہ چیز کہاں چھپائی ہے کہاں جو ہے دفن کر دیئے یا بیچ دیا کیا گیا جو بھی ٹھیک ہے اس طریقہ تو یہ جو عمل ہے یہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے منصوب ہے ان کی عمل لیے ٹھیک ہے اور یہ قرآن پاک کی عمل ہے اس کے اندر ظاہر سی بات ہے میرا آپ کا کوئی کمال لیں جو بھی کمال ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لازمی 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 نظر آ جائے گی ٹھیک ہے کرنا کیا ہے وہ یہ کہ آپ کو عمل تو کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ اپنا ذہن کو بھی پاک رکھنا اپنے خیال کو بھی پاک رکھنا اور سیدھا رکھنا ہے اپنے مقصد کی طرف صرف نا ٹھیک ہے یہاں ماں کا باتیں یا بدلہ لینا یا اس طریقے چیزوں کو اپنا ذہن سے نکال دینا سب سے پہلا کام یہ ہے اور دھیان اپنا عمل کے اوپر ہی رکھنا ٹھیک ہے ایسا نہ ہو کہ دھیان کسی اور طرف ہو اور عمل کر رہی ہے پھر بولے جی عمل کام نہیں کر رہی ٹھیک ہے قرآن پاک کی عمل ہے لازمی کام کرے گی یقین کے ساتھ کرے گی تو ٹھیک ہے میں عمل بتا رہی ہے بات لمبا ہوگی لیکن وہ صرف سمجھانے کے لیے تھی کرنا یہ ہے کہ آپ نے رات کو سوتے وضو کرنا ٹھیک ہے وضو کرنے کے بعد آپ نے چار رکت چار رکت نماز پڑھنی ہے ایک ہی سلام کے ساتھ ایک ہی سلام کا مطلب یہ ہے کہ چار رکت ایک ساتھ پڑھنی ہے دو دو کر کے نہیں پڑھنے ٹھیک ہے چار رکت آپ نے نماز پڑھنی ہے ٹھیک ہے جیسے نماز پڑھتی ہے ویسی پڑھے جائے گی چار رکت نماز لیکن ہر رکت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورة التقاصر پڑھنی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ بھی رہی ہوگی آپ کو الحاق متقاصر یہ والا سورہ یہ پورا سورہ پڑھنی ہے آپ نے ایک بار سورہ فاتح پڑھنی ہے ایک بار یہ سورہ پڑھنی ہے پہلی رکت میں بھی دوسری رکت میں بھی تیسری رکت میں بھی چوتھی رکت میں بھی اس کے بعد سلام پھیڑنا سلام پھیڑنے کے بعد اللہ تعالی سے آپ نے دعا کرنی ہے جس کی روح سے آپ ملاقات کرنا چاہیے مطلب جو آپ کی مقصد ہے اور جب آپ یہ نماز پڑھ لیں گس وقت بھی آپ کے ذہن میں یہی ہو کہ آپ کس مقصد کے لیے اس کو کر رہے ہیں ٹھیک کہ تین چار مقصد ایک ساتھ نہیں لے کر کے آنا کہ یہ بھی ہو جائے یہ بھی ہو جائے ایک ہی بار میں سب ہو جائے ایک وقت میں ایک ٹھیک ہے نماز پڑھنا نماز پڑھنے کے بعد دعا کرنا دعا کر کے سو جانا ٹھیک ہے سو جانا پاک صاف کا پڑھا بستر بھی پاک صاف ہو اور سو جانا ٹھیک ہے بات بات پھر اس کے بعد کسی سے نہیں کرنی نہ بات کرنی ہے نہ کوئی نہیں مطلب یہ کہ صرف سونا ہے اب تو انشاءاللہ تعالیٰ پہلے دن نہیں تو تیسرا دن نہیں تو ساتھوہ دن آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ کا نیت ہے وہ مقصد آپ کا پورا ہو جائے گی سارا چیز آپ کو ایسا دیکھے گی جیسے ایک فلم چل رہی ہے ٹھیک ہے بغیت آپ کا اس سے بعد بھی ہوگی سارا معاملات ہوگی ٹھیک ہے اور یہ سارا معاملات آپ کا خواب میں ہوگی اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ ون ہنڈڈ پرسنٹ حقیقت ہوگی یہ اللہ کا کلام ہے اس لیے ٹھیک ہے اجازت کا طریقہ کوئی مشکل نہیں تین بار دروش شریف ایک بار سورہ فاتحی تین بار سورہ اخلاس پڑھ گئے سرکار کو تمام انبیاء کو تمام صحابہ کو تمام علیہ کو تمام جنات موقعات کو تمام مرہومین کو آپ اس کا صحابہ حدیعہ کر دیجئے آپ کا عمل کا اجازت ہے سلام علیکم